اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ بنی اسرائیل نے اپنے ایک نبی سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی ہمارا کوئی بادشاہ بنا تاکہ ہم اس کے جنڈے تلے جمع ہو کر جالود کے خلاف جہاد کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تعلود کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے وہ بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو تعلود کی نسبت زیادہ حق دار ہیں بادشاہت کی وہ تو غریب ہے وہ مسکین ہے وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے بہت اچھا جسہ اور بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے وہ لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں تھی انہوں نے کہا اچھا اگر ہم مان جائیں لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی نشانی تو دیکھیں کہ واقع اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے اس کو ہمارا بادشاہ بنایا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے پاس تعبوت آئے گا جس کے اندر تمہارے دلوں کا چین اور اس صندوق کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں اور معزز حارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں اور اس صندوق کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا یہ نشانی ہے لہٰذا ان لوگوں کے پاس تعبوت سکینہ آ گیا جس تعبوت سکینہ کی وہ تلاش کر رہے تھے اور فرشتوں نے اس تعبوت سکینہ کو اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوگا تھا اس میں کون کون سی چیزیں تھیں خضرت آدم علیہ السلام کی اشیاء تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں تھی تورات کا نسخہ تھا خضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے مبارک یعنی جوتے مبارک تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور چیزیں تھی حارون علیہ السلام کا عمامہ تھا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی چیزیں تھی یہ اس تعبوت سکینہ کو بڑے بڑے حوادث میں لے جایا کرتے تھے جب ان کے دل پھٹک رہی ہوتے تھے دشمنوں کی تعداد کو دیکھ کر ان کی شان و شوقت کو دیکھ کر تو پھر یہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی حضور دعا مانگتے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کو چین عطا فرماتا اور اللہ کی راہ میں مجاہدین کے جو دل دھڑک رہے ہوتے تھے پہلے پریشان ہوتے تھے پہاڑوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو سخت بنا دیتا اللہ کی راہ میں تو یہ اب بھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بدبختوں کی جو اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر جو بنی اسرائیل کے ظالم لوگ تھے ان کی بے غیرتیوں کی وجہ سے ان کے کمین پن کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جن چیزوں کو اللہ رب العزت کرنے کا حکم دیتا تھا ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی بے عدبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر تابوت سکینہ دوسری مرتبہ ان سے غیب کر دیا اور آج تک وہ غیب ہی ہے تو یہ تابوت سکینہ جو ہے وہ بڑی عظمت والا ہے بڑی دعائیں اللہ رب العزت اس کے صدقے سے قبول فرماتا ہے یہود اب تک بہت زیادہ تلاش کر رہی ہے کہ کہیں بھی ہمیں تابوت سکینہ جو ہے وہ دمارہ ہمارے ہاتھ میں لگ جائے اگر تابوت سکینہ ہمارے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو ہم حیکل سلمانی کو بنائیں گے اور پھر دوبارہ اسی تابوت سکینہ کو ہیکل سلمانی میں سجائیں گے جس کو خضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اور بعد میں حملہ کرنے والوں کی نظر ہو گیا تھا وہ سارا کا سارا ہیکل سلمانی اب یہ مسجد شریف کو شہید کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تابوت سکینہ کو بھی ڈونڈ رہی ہیں لیکن تابوت سکینہ اب تک ان کے پاس نہیں آیا ہے اب یہ تابوت سکینہ کہاں ہیں یہ ٹیمیں بنی ہوئی محکمہ بنا ہوا ہے تابوت سکینہ کو ڈونڈنے کے لئے اور جگہ جگہ اس کی تلاشی کی جا رہی ہے لیکن مل نہیں رہا ہے یہ کہاں ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال یہ کرامت ہے بہت بڑی خضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ پر ظاہر ہو جائے گا تابوت سکینہ پھر آپ اسے لائیں گے بیت المقدس شریف اور مسجد شریف میں اس کی جگہ بنائیں گے اور وہاں پر آپ اس تابوت سکینہ کو رکھیں گے اور بہت کسرت تعداد جو ہے وہ یہودیوں کی اور کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کی بھی اس تابوت سکینہ کے احترام میں کہ یہ تابوت سکینہ تو امام مہتی رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گیا ہے تو چند یہودیوں کو چھوڑ کر کسرت سے یہودی جو ہیں وہ تابوت سکینہ کی زیارت کے لئے آئیں گے اور لا علاقہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ ایمان والے ہو جائیں گے یعنی مسلمان ہو جائیں گے اس کا پورا خوالہ جو ہیں الاشاء کے اندر ملتا ہے سید برسنجی رحمت اللہ تعالی عنہ اور آثار القیامہ یہ کتاب ہے صدیق حسن بوپالی کی جو غیر مقلد اہل حدیث یعنی وہاں بھی عالم ہے اس نے بھی اس کی تفصیل جو ہیں وہ بیان کی ہے لہٰذا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں میں سے ایک بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت تابوت سکینہ کو ظاہر فرما دے گا جس کا احترام یہودی بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہودی کسرت سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے بایق رضی اید لگن راید راید راید